محترم و مکرم میرے بزرگوں عجیز دوستوں اور ماں اور بہنیں دو تین دین سے سکات کے مسائل بیان ہو رہے ہیں انشاءاللہ اور بھی سکات کے مسائل ہمارے سامنے آتے رہیں گے آج کا پہلا سوال یہ ہے میں زکاة کے مسائل نہیں جانتا تھا اس واسطے میں نے میری بیوی کے پاس جو سونا ہے اس کی زکاة نہیں دی تقریباً پانچ سال سے زکاة نہیں دی اور یاد رہے نہ تو میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ 800 گریم سونے کی زکاة ادا کرو اور نہ تو میری بیوی کے پاس پیسے ہیں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بیوی کے پاس ان کا جو سونا ہے شوہر پر اس زکاة واجیب نہیں وہ تو بیوی کو نکالنا ہوگا اور اگر اتنی رقم بیوی کے پاس بھی نہیں ہے تو سونا بیچ کر پورے پات سال کی زکاة ادا کرے دوسرا سوال یہ ہے سونے کی زکاة کا حساب ہم کیسے رگائیں آج جو بازار میں بھاؤ چل رہا ہے اس حساب سے یا جس وقت ہم نے خریدا تھا اس حساب سے یا جو سونا آج ہمارے پاس ہے اس کو بیچ دیں اور جویلری ہمیں جو رکم دے اس حساب سے جواب یہ ہے جس قیمت پر آپ گہنے بیچ سکتے ہیں جو قیمت سونار آپ کو دے سکتا ہے اس پر زکاة نکال نہ ہوگا تیسرا سوال یہ ہے میں نے سنا ہے جو چیز استعمال کرنے کی ہوتی ہے اس پر زکاة نہیں ہے تو زیور میری بیوی ہمیشہ پہنتی ہے یعنی کہ استعمال کرتی ہے تو کیا ان زیورات پر زکاة واجیب ہے اس کا جواب یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایسے زیورات پر بھی زکاة واجیب ہے جو استعمال میں رہتے ہوں چوتھا سوال یہ ہے اندازہ کر کے زکاة نکالنا صحیح ہے ہر سال ہم پانچ ہزار ڈالر کی زکاة نکالتے تھے کیا یہ صحیح ہے اس کا جواب یہ ہے اندازہ سے زکاة نکالنا صحیح نہیں ہے ہر سال آپ کے پاس جو ملکیت ہوتی ہے اس پر اس کے پوری زکاة نکالنا ہوگا اگر یہ سال آپ کے پاس دس ہزار تھی دس ہزار کی زکاة نکالی آنے والے سال میں بیس ہزار ہو جائے تو آپ کو بیس ہزار پر نکالنا ہوگا اسی طرح ہر سال آپ کو زکاة نکالنا ہوگا پانچ ہوا سوال یہ ہے میں نے حج کے لیے رقم رکھی ہوئی ہے اور مجھے حج کے لیے جانا ہے تو اس پر بھی زکاة نکالنا ہوگا اس کا جواب یہ ہے ہاں حج کے لیے یا اور کوئی خاص کام کے لیے آپ نے رقم الگ کر کے رکھا ہے اس پر بھی زکاة واجیب ہے یعنی کہ ان پیسوں کی زکاة نکالنا ہوگا صحابین کرام میرے عجیز بزرگ عجیز دوستو اگر ہمارے اوپر زکاة واجیب ہے جتنا جلد ہو سکے ہم اپنے زکاة کو نکال دیں کہیں ایسا ایسا ہو کہ زکاة ہماری اوپر واجیب ہے اور نکالنے سے پہلے ہم اس دنیا سے چل دیں اور زکاة ادا نہ کرنے کا گناہ ہمارے صدق پر رہ جائے اللہ عالمین ہماری زکاة صدقات خیرات کو اپنی بارکاہ میں قبول اور منظور فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین